موسیقی اس بات سے نیڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسائے پھر تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا جیسے اس نے قوم لوت اور اصحاب فیل پر برسائے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کسی کے بھی قول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر ترجیح دیتے ہیں مثال کے دور پر ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے اپنے سر پر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذکر کرتے ہیں اب وہ اللہ جانے کونسا ذکر کرتے ہیں اور کہا سے ان کو کوئی روایت ملی ایسی جو کوئی موضوع روایت بھی میں نہیں جانتا کہ سینے اور جو ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذکر کرنے والی ہو ہاں لوگ عمل کرتے ہیں جب آپ ان کے سامنے حدیث پڑھو تو کہتے ہیں فلا کسی نے کہا تھا حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا تمتع یعنی حج تمتع کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے تو روا بن زبیر نے کہا کہ ابو بکر اور عمر تو اس سے منع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کریں میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو اکر اور عمر نے منع کیا ہے یعنی اللہ کے نبی کی بات پر ابو بکر اور عمر کی بات لا رہے ہو جبکہ تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کے نبی کی بات اوپر ہوگی تو ناظرین کتنی واضح دلیل ہے کہ چاہے آپ کے یہاں امام نے کچھ بھی کہا ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالفت میں ہیں آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں آپ وہ عمل نہیں کر سکتے تو کیوں ہم لوگ کرتے ہیں بہت بری بات ہے بچنا چاہیے ایسی بدعتوں سے ایسے خرافات سے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں پچھلی بار ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گار حیرہ میں آنے والی وحی کے تعلق سے دیکھا تھا کہ گار حیرہ میں اللہ کے نبی پر وحی آئی آپ کو جبرائیل نے کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں انہوں نے زور سے دبایا تین مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور پھر آپ جو ہے در گئے گھبراتے ہوئے اپنے گھر پر گئے اس کے بعد وحی کی بندش ہو گئے یعنی وحی آنا رک گئی اب وہ کتنے دنوں تک بند رہی اس سلسلے میں صحیحین کی روایات میں باسراحت موجود ہے کہ وحی کی بندش کے بعد دوبارہ جس وقت وحی نازل ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ سے اپنے قیام کا مہینہ پورا کر کے گھر تشریف لے جا رہے تھے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وحی سے مشرف ہوئے اسی رمضان کے خاتمے کے بعد پہلی شبال کو دوبارہ وحی نازل ہوئی کیونکہ یہ حیرہ میں آپ کے قیام کا آخری موقع تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے غار حیرہ میں کبھی قیام نہیں کیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش اس لیے تھی کہ آپ پر جو خوف تاری ہوا تا پہلی وحی کے وقت وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے دیکھیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اچانک سے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ گھبراہٹ وہ ڈر ختم ہو جاتی ہے اور پھر آدمی اس چیز کا عادی ہونے لگتا ہے چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی کہ آپ وحی کی آمد کے منتظر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ڈر خوف نکل گیا تو آپ پر دوبارہ وحی نازل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حیرہ میں ایک مہینہ اعتقاف کیا جب میرا اعتقاف پورا ہو گیا تو میں اترا جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا پھر میں نے بائیں جانب دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا میں نے آگے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حیرہ میں یعنی غار حیرہ میں وحی لے کر کے آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا ہے پھر میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جھکا پھر میں نے ختیجہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دو انہوں نے مجھ پر چادر اڑا دی اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دیا اسی دوران اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ آیتیں نازل فرمائیں یا ایہ المدسر قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطحر والرجز فہجر تو یہ ناظرین یہ دوسری وحی کا موقع تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا اس واقعے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرہ تھی اور دوسرا سورة المزمل کی کچھ آیتیں پانچ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں